اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے راولپنڈی اسلام آباد کا مشہور سیور پلاو جو بھی راولپنڈی اسلام آباد جاتا ہے یہ پلاو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرتا ہے اس پلاو کی خاص بات یہ ہے کہ سمپل سے مسالوں میں بہتی لذیذ قسم کا یہ پلاو تیار ہوتا ہے اس پلاو کو آپ گھر میں آسان طریقے کے ساتھ اور بجٹ میں رہتے ہوئے کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو آج کی ریسپی بہت مزیدار ہونے والی ہے پلاو بنائیں گے کباب بنائیں گے اور اس کے ساتھ بنائیں گے سپیشل اسٹیم چکن جو اس کے ساتھ سرف کی جاتی ہے تو چلیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم چاول لیں گے بہت ساری بہنیں کہتے ہیں آپ چاول کون سے یوز کرتی ہیں میں صرف مجھے جو بھی مل جائے میں یوز کر لیتی ہوں لیکن آج میں فلک کے یوز کر رہی ہوں اور یہ میں ایک پیکٹ والا یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک کلو کا پلاو بناؤں گی اور چاولوں میں ہم پانی ڈالیں گے اب یہاں پہ دیکھیں پانی کافی سارا ہے کلاوڈی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہیں اب ہم اس کو اتنا دھویں گے کہ یہ پانی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور یہ بلکل صاف ستھرا ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً پانچ سے چھے دفعہ میں نے اس کو دھویا ہے اب اس صاف پانی میں میں ان چاولوں کو پندرہ منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دوں گی اب ہم دوسری طرف یخنی تیار کریں گے کیونکہ یہ یخنی والا پلاو تیار ہوتا ہے تو تقریباً چھے گلاس ہم پانی کے ڈالیں گے اس کے علاوہ ہمیں چکن کی ہڈیاں چاہیے ہوں گی جو چکن میں آج اس پلاو کے لیے یوز کروں گی سٹیم چکن اسی میں سے میں نے تھوڑی سی ہڈیاں الگ کروا لی تھی ٹھیک ہے ہم الگ سے چکن کی ہڈیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈبل ڈبل خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو گردن کی پیس ہوتے ہیں جو ونگز کے پیس ہے ان کو میں نے الگ کر کے میں یخنی کے لیے یوز کروں گی ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی ثابت دھنیا ون ٹیبل سپون سونف اس کے علاوہ ایک تیز پتہ ایک چھوٹے سائز کی پیاس ایک بڑی لائچی تین چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ساتھ ثابت کالی مرچیں اور چار سے پانچ ہم اس میں ڈالیں گے لونگ یہ ساری چیزیں یخنی تیار کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اب یہاں پہ آنچ کو تیز کر کے بوائل آنے دیں اور اس کے بعد ہلکی آنچ کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ یہ یخنی ہمارے پاس چار گلاس نہیں رہ جاتی اب دیکھیں اس کو میں نے تقریباً بیس منٹ یخنی کو پکایا ہے چھے گلاس ہم نے یخنی بنانے کے لیے پانی ڈالا تھا تو یہ اب چار گلاس جتنا بچا ہے تو یہ یخنی ہو چکی ہے اس کو چھان کے ہم سائٹ پر رکھیں گے اب ہم پھلاو کا مسالہ تیار کریں گے اور اس کے لیے ایک کپ میں ڈالوں گی آئل کا اور دو میڈی اپ سائز کی ہم اس میں ڈالیں گے پیاس اب پیاس کو ہم نے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے کہ پیاس پر ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے تو یہ دیکھیں اب پیاس پر بڑا اچھا سا لائٹ سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس سے زیادہ تیز کلر ہم نہیں دیں گے ورنہ پلاؤ ڈار کلر کا ہو جائے گا دو میڈیم سائز کے میں ٹیمارٹر ڈال رہی ہوں آپ ٹیمارٹر بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں سابت ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ پیاس پر مزید کلر نہ ہے اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے تاکہ پیاس کی کوکنگ رکھ سوکے آنچ کو میں نے بلکل ہلکا کر دیا ہے مسالے ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا پسا ہوا دھنیا 1 ٹیبل سپون پسا ہوا زیرہ اس میں جائے گا بس یہ سیمپل سے مسالے پلاؤ کے لیے use ہوتے ہیں پھر بھی یہ اتنا مزیدار بنتا ہے اور اس کو بس تھوڑا سا اچھا سا مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں اب میں اس میں ڈالوں گی 1 کپ جتنا پانی کیونکہ میں نے سابر ٹیماتر کا use کیا تو میں اس کو گلانے کے لیے پانی ڈالوں گی 1 کپ اس کے علاوہ میرا گھر کا بنا ہوا چکن پاوڈر تاکہ یہ تھوڑا سا اور مزیدار ہو جائے اس کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے اوپر آئی لنک میں بھی دے دوں گی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اگر یہ مزیدار چکن پاوڈر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس کو کور کر کے دو منٹ ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ٹیماتر گل نہیں جاتے ہیں تو دو منٹ کے بعد ڈکن اٹائیں گے اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بہت بہترین مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے مسالوں کی بہتی زبردست خوشبو آ رہی ہے ٹیماتر اب اس میں گھل چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یخنی جو ہم نے تیار کی تھی یہ تقریباً چار گلاس جتنی یخنی ہمارے پاس موجود ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون لیسن ادرک کا پیسٹ اس پلاؤ کی خاص بات یہ ہے کہ لیسن ادرک اس پوائنٹ پر ڈالا جاتا ہے ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر جائے گا اور تقریباً تین سے چار کٹی ہوئی ہری مرچیں جائیں گی اس یخنی والے پوائنٹ میں یہ چیزیں جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے وائل آنے دیں گے جب اس میں بہت اچھا سا وائل آ جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ بھیگے ہوئے اور دھولے ہوئے چاول ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس میں یخنی کتنی ہے ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ ابھی یخنی اتنی ہے کہ چاول مکمل طور پر ڈوبے ہوئے نہیں ہیں اس میں مزید پانی کا جائے گا تو میں اس میں ڈیڑھ گلاس مزید پانی کا ڈالوں گی کیونکہ چاولوں کو ہم نے صرف پندرہ منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اگر چاول آدھا گھنٹے کے بھیگے ہوئے ہیں تو تو پھر یہ ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم مکس کریں گے آنچ کو تیز کریں گے اور یہ جو پانی ہے اس کو ہم ڈرائے کریں گے اس پوائنٹ پہ نمک چیک کریں کم لگتا ہے تو آپ نمک اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے 1 ٹیبل سپون مزید اس میں نمک ڈالا ہے تو ٹوٹل 2 ٹیبل سپون میں نے نمک کا استعمال کیا ہے آنچ کو تیز رکھا ہوا ہے بس یہ جو پانی ہے اس کو ہم ڈرائے کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے تو اب یہ دیکھیں پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے تقریباً آدھے کپ سے بھی کم پانی اس میں موجود ہے بلکل ڈرائے نہیں کرنا ہے نہیں تو پھر جب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو چاول لگ جاتے ہیں اب ہم اس کو کور کریں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جب تک ہمارا پلاؤ بہترین تیار نہیں ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم سٹیم چکن تیار کریں گے جو کہ اس چاولوں کے ساتھ سرف کی جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے دو کلو والا زندہ چکن لیا اور اس کے میں نے بڑے بڑے پیسز کروائے ہیں مطلب ایک چکن کے میں نے آٹھ پیسز کروائے ہیں آٹھ سے نو پیسز آپ کروا سکتے ہیں باقی جو سائٹ کی ہڈیاں ہیں وہ میں نے یخنی کے لیے یوز کی تھی چکن کو میں نے بہت اچھے سے دھوکے ساف کر لیا اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی بند ٹیبل سپون نمک اور اچھا ساتھ چکن کے ساتھ مکس کریں گے نمک کے ساتھ میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اسے کیا ہوگا کہ جو چکن ہے نا اس کے اندر تک فلیور آئے گا اور یہ چکن پھیکا نہیں رہے گا عمومن کیا ہوتا ہے کہ فرائیڈ چکن اور اس طرح کی چیزیں ہم بناتے ہیں اوپر سے تو مسالہ ہوتا ہے اندر سے یہ پھیکا رہ جاتا ہے جو کہ مزا نہیں آتا تو اسی لیے ہم اس کو 20 سے 25 منٹ پہلے نمک کے ساتھ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دھو کے ساف کر لیں گے اب دوسری طرف ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب آئل اچھا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈالیں گے لیکن چکن کو میں نے دھو لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں نمک لگایا تھا تو آپ نے بہت اچھا اس کو دھونا ہے 2 سے 3 دفعہ تاکہ نمک اچھا سا نکل جائے آنچ کو تیز رکھیں گے تیز آنچ پہ بس ہم نے چکن کو 5 منٹ فرائی کرنا ہے آنچ ہلکی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو پھر چکن میں سے پانی نکلے گا اور پھر جو ہے نا چکن نرم ہو جائے گا اور اس کا cooking timing جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا تو آپ نے تیز آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ بہترین کلر آنے تک چکن کو فرائی کرنا ہے تقریباً 4 سے 5 منٹ ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے اس کو گلانا نہیں ہے ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف چکن کو color دینا ہے تیز آنچ پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ چکن ہو چکا ہے سارے کے سارے چکن کو نکال لیں گے باقی کا چکن بھی ہم بالکل اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ کیام ہو گیا اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم اس کی marination تیار کریں گے اور اس کے لیے میں نے آدھا کلو لیا ہے دہی کا اور دہی کو ہم نے بہت اچھا پھینٹ لینا ہے بس مقصد یہ ہے کہ دہی میں جو دانہ ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے یہ بالکل سمودھ ہونا چاہیے بالکل کریم کی طرح ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی لال مرچی پاودر 2 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ہم چکن میں بھی ڈال چکے ہیں تو اس بات کا دیان رکھنا ہے اور 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی حلدی اور اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ پاودر ایک چھٹکی کے برابر ہم اس میں ڈالیں گے اورنج فوڈ کلر یا پھر زردہ کلر اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں اب میں اس میں آدھا کپ جتنا ڈالوں گی پانی کا کیونکہ ہمیں جو بیٹر چاہیے وہ گاڑا نہیں چاہیے پتلا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کا بیٹر نہ ہو کہ وہ بلکل جو ہے وہ چکن کے ساتھ لپٹ جائے تو ہلکا پتلا سا ہمیں بیٹر رکھنا ہے اور اس کے بعد نہ بھی چکن ہے فرائی ہوا ہوا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اچھا سا ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بیٹر چکن پہ اچھا سا لگ جائے آپ چاہیں تو یہ جو چکن کا میرینیشن کا جتنا بھی کام ہے آپ رات میں کر کے رکھ سکتے ہیں اور صبح میں اگر آپ دعوت کے لیے یہ رسپی بناتی ہیں تو بس آپ نے اس کو سٹیم کرنا ہے تو کافی حد تک آپ کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا چکن کو بیس منٹ کے لیے میرینیشن ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف ہم سٹیمر تیار کریں گے ایک ادت کڑھائی لیا ہے ایک گلاس پانی کا ڈالا ہے ایک سراخوں والا میں نے ڈھکن لیا ہے آپ چاہیں تو جالی بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس کو کور کر کے پانچ منٹ ہلکی آنچ میں فیڈ کریں گے پانچ منٹ کے بعد جب اچھی سٹیم جس میں جمع ہو جائے گی تو یہ دیکھیں گے کیا ہی زبردست ہمارا سٹیمر تیار ہو چکا ہے اور اس کے اوپر یہ میرینیشن ہوا ہوا چکن چکن کو میں نے بیس منٹ کے لیے میرینیشن ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ اگر اس طرح کا آپ کا بیٹر بچ جاتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی چیز میں ڈال کے فریز کر کے رکھ لیں اور جب بھی آپ کو دوبارہ یہ چکن بنانا ہو تو آپ یہ بیٹر یوز کر سکتے ہیں اس کو کور کریں گے ہلکی ہی آنچ ہے نہیں تو پھر پانی اوبال کر اوپر تک آ جائے گا اور ہلکی آنچ پہ تقریباً اس کو آدھا گھنٹا آپ نے پکانا ہے 35-40 منٹ اب دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی دوہاں نکلتا ہوا ہمارا سٹیم چکن تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی سرونگ کریں گے تو پلاؤ بھی تیار ہو چکا ہے ڈھکن اٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں پلاؤ بھی دوہاں نکلتا ہوا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی بہترین ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے آپ نے دیکھا پلاؤ میں سمپل سے مسالے گئے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست نکلتا ہے تو ہلکے ہاں سے اپنے پلاؤ کو بنائے بلکل اسی ذائقے کے ساتھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کباب کی ریسپی کہاں گئی تو یہاں پہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی تو یہ مزیدار جو شامی کباب اس پلاؤ کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں اس کی ریسپی انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی شامی کباب کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے اور یہ ہمارا اس تیم چکن مزیدار سا یہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گا تو یہ پورا کا پورا ایک ٹری تیار ہے ویسے تو اس کے طرح دو شامی کباب ایک چکن کا پیس ڈال کے دیا جاتا ہے لیکن گھر میں بنائے تو ڈھیل سار ہے آپ یہ پلاؤ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں چکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہترین گل چکا ہے چکن بہت نازک سا ہوتا ہے اس کو گلنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں آرام سے گل جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آدھا گھنٹا رکھا تھا تو یہ بلکل ہلوی کی طرح گل چکا ہے تو یہ مزیدار سیور پڑاؤ گھر میں بنائیں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ کیسا بنا